السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پر نیو ہیں نئے ہیں تو ہمارے چینل ارموغان حق کو ضرور سبسکرائب کرلیں تو آئیے فتوے کو دیکھ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں سوال میرا سوال یہ ہے کیا حدیث میں غزبہ ہند کا ذکر ہے جو برے سگیر میں ہوگا اور جو اس میں شہید ہوگا وہ عظیم شہید ہے اور جو غازی ہوگا وہ جنتی برائے کرم جواب اعنایت فرماوے جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم سحا ستہ کی مشہور کتاب سننے نسائی میں امام نسائی نے مشتقل باب بادا ہے غزبہ الہند اس کے تحت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ربایت کی ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال وعادنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ الہند فین ادرکتوها انفق فیہا نفسی و مالی فین اقتل کنتو من افضل الشہداء وین ارجی فعنا ابو حریرہ المحرر مطبعہ مختار اند کمپنی دیوبند یہ اسی غزبہ ہند کی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے واللہ تعالی عالم داروستہ دارالوم دیوبند امید ہے کہ آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھ لیا ہوں گے اور دارالوم دیوبند کا فتوہ جو غزبہ ہند کے متعلق ہے اس کو بھی سن لیا ہوں گے اور سکرین پر دیکھ لیا ہوں گے دوست تو اس فتوے کے اندر کہیں بھی ہندوستان کے خلاف بات نہیں کی گئی ہے اور نہیں اس فتوے سے بچوں کی ذہن سازی کی گئی ہے خواہ مخواہ یہ دارالوم دیوبند پر الزام ہے بہتان ہے تحمت ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے عقل سلیم عطا فرمائے اور دارالوم دیوبند کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ